اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آجی لوگ نمازے شروع کر دیں گے اگر کوئی ہاتھ سے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ میں فالت گرے اور دوبارہ اٹھے ہی نہ سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں ہاتھ سے برا ہی کریں گے یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے اندالنہ دینہ یکشہونہ ربہم بالغیب بین دیکھیں جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جرے ہیں دیکھیں تو سامنے مان لینا ہے چونکہ دنیا جو ہے نقد ہے آخرت ہے ادار نظر نہیں آتی اس لیے آخرت کے مانے مبتی جلائیں اس آگ کے شولے کے اوپر ایک منٹ کے لیے ہاتھ رکھنے کی پریٹس کریں اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جو مرضی کریں ایک منٹ کے دس سیکنڈ نہیں رکھ سکتے اور جب نہ رکھ سکیں تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ دنیا کی آگ تو دس سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ ستر گناہ زیادہ ہے دوزک کی آگ سے تو اپنے آپ کو فیزیکلی اس پریٹس سے گزاریں پھر پتہ چلے گا بے شک اوہ لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں وہ چھاڑ دن ہے انہیں میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں آپ کے دشمن کی بیوی ہونا اور دشمن کے چار بچے ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہو آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لیے کبھی بدعا نہیں کریں گے آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا تقصور ہے یہ تو بعد میں ان کی ساتھ تیلی ماں کیا سلوک کرے گی حالانکہ دشمن کے بچے ہیں لیکن آپ کہیں گے ان کا تقصور نہیں ہے نا تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ کس طرح اپنے بندوں کو دوزک میں پھینکے گا تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو دشمن ہیں اس کی بھی بیوی کو نہ ماریں اور اللہ تعالی روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو اللہ تعالی کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو دیتا ہے نا تو یہ جس طرح وہ کر رہے نا اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے نہیں ہے کسی پلیکشنر ہے وہ صحیح کہ بات ادھاؤ گے دنیا میں بھی آپ نظر آ رہا ہے نا نہیں چھوڑ رہا وہ جو اس کا فیصلہ وہ کر دیتا ہے آخرت میں بھی کر دے گا اس طرح اپنے نفس کو بار بار سمجھائیں تو انشاءاللہ اور دوسری بات نیک لوگ کی صحبت اختیار کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگ کی صحبت اختیار کریں چھوٹے بوٹے فنکشنز ہوتے ہیں ان کے درس ہوتے ہیں ان میں ٹائم گزارہ کریں آخرت کی بات سنیں دنیا میں آپ جو چیز زیادہ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں گھر گھر جاتی ہے میڈیا پہ دوست یاروں سے ماں باپ سے آپ میشہ سنتے ہیں اگر جا کے کہ کرے گا دنیا جی فیل ہو جائے گا تو دنیا کی محبت آپ کو ہوتی ہے میں دنیا جی فیل نہ ہوا جب آپ آخرت کی بات سنیں گے آخرت کے لیے بھی کچھ ہوگا صحیح تو ایسے لوگ کی صحبت کریں جو اچھی بری صحبت سے بچیں اگر آپ کی صحبت بری ہے نا تو وقت کا پیغمبر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا یہ ذہن میں رکھیے گا اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو وقت کا فیرون بھی آپ کو برائی کے اوپر نہیں لگا سکتا مولانا رومی کے بارے میں ان کی جو کتاب ہے مسنوی معنوی بغیرہ اس کو علماء قرآن کی طرح کہتے ہیں اس کی کیا حقیق ہے اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی طرح کہتے ہیں دل میں تو قرآن سے اوپر مانتے ہیں اس کو اللہ اس کا یہ یعنی ثبوت ہے کہ یہ درسے قرآن نہیں دیتے ہیں درسے مسنوی مولانا روم دیتے ہیں جبکہ قرآن میں کیا ہے سورہ رنام آیت نمبر نائنٹین وَأُوحِيَا إِلَيَّ حَادَ الْقُرْآن لِأُنْدِرَكُمْ بِهُ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی الاسلام آپ فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں انہوں نے قرآن آپ سے چھین کے آپ کو مولیوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پرشان تھا کہ میں یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے کیا کروں یعنی میں لوگوں کو کس چیز کا درس دیا کروں بڑا عرصہ میں پرشان رہا پھر اللہ نے مجھے دماغ میں باہر ڈالی کہ یار مسنوی مولانا روم جو وجود ہے اس سے درس دیا کرو یعنی وہ کہہ رہے تھا لوگ اکتا جاتے ہیں نا روزانہ ایک جیسی باتیں سن کے سر میں آپ کہتوں قرآن آپ درس دیں اللہ کا وضلہ تین سو لیکچر ہو چکے ہیں ابھی پچیس پارے مکمل نہیں ہوئے ہیں اور میں اس سے بھی لمبے درس دے سکتا تھا چیزیں ریپیڈ بھی ہوتی ہیں اکتا ہٹ کوئی نہیں ہوتی قرآن تو ویسے ہیتنا موٹی کتاب ہے تو ریپیٹیشن تو بہت کم ہی اس طریقے سے آتی ہے قرآن میں دو جگہ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ فرقان میں اے نبی ذرا دیکھو تو تمہارے لئے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے کبھی ہدایت نہیں پاسکتے کافر بھی تو مثالیں بیان کرتے تھے یہ آپ نے اکثر مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جی وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے انہوں نے ایک بندے کو دیکھا اس نے کہا یا اللہ تُو میرے پاس آئے میں ترے بالوں میں کنگی کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا تو اور کیا کرتے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہی سکھانا تھا کہ اللہ کی اسماء و صفات یہ نہیں ہے ہمارے سامنے بھی کوئی کرے گا ہم کہیں گے یار خدا کے لئے قرآن میں آیا واضح لئی ساکم مثل ہی چاہی یہ تو اللہ بھی ڈانٹ رہا ہے کہ میری مثل کوئی شاہ نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی مثال نہ بیان کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے اگر اس کو سمجھایا تو صحیح کیا ہوں کہتے ہیں موسیٰ کو اللہ نے ڈانٹ دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کی ڈیوٹی تھی جو سب زیادہ توحید جانتے تھے یہ آپ کے ننگے پھرنے والے بابوں کو توحید آتی ہے کہ پیغمروں کو توحید آتی ہے جو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہے جھوٹا واقعہ گڑا بابوں کو اوپر کرنے کے لئے پھر جی اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہید ہے قرآن میں واضح ہے اللہ تعالیٰ بارے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے علاق مت کرو ٹھیک ہے دی یہ اپنا جسم کاٹنا خودکشی کرنا تو حرام ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑا ویسے دوسرے پڑ سکتے جو دینی لیڈر نے مونا پڑے وہ کہتا ہے دی گوشت تو بڑے بندیاں کو لگے کسی نے گوشت نہیں دیا ایک بندے نے کاٹ کے دیا اور پھر گوشت لے کے پہنچے ہر جگہ کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے پہنچے جیسے ویسے کرنی پہ وہ دان توڑنے والا جھوٹا واقعہ منزل کیا اور میں نے ان کو پھکی دیا کہ بولا علی کے تو سامنے دان ٹوٹے تھے بخاری مسلم میں الفاظ ہے سال ابن سعدہ سعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دان شہید ہوئے تھے کون حضور کا زخم دوتا تھا فاطمہ دوتی تھی پانی گراتی تھی حضرت علی دوتے تھے اور جب خون نہیں رکتا تھا تو فاطمہ نے ایک کارٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو آپ کا یہ خون رکا مولا علی کے سامنے دان ٹوٹے ہیں مولا علی نے تو اپنے دان ٹوٹے ہیں تجھے کہنے تو ویسے کرنی نے پان دیتے ہیں تو اڑی اپنی دوٹر ہیں جی مسئلہ غلط ہے پہمبر تو نور ہوتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں نور ادایت ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہوتے ہی نور ہیں یہ سب جھوٹے واقعات ہیں ایون یہ مفتیہ مجھا ہے نئیمی صاحب نے نور بشر کے مسئلے میں جو جال اکمہ ایک مثال لکھی ہے ان کو کسی نے کہا کل انما انا بشرم مسلکم یہ قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ فرما دو کہ انسانوں نے میں میں تمہاری طرح ہوں مرتبے میں نہیں سپیشیس میں مرتبے میں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ ان دو آنکھوں سے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے آپ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ کے بسینے سے گوشبو آتی تھی تو اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شکار جو ہے نا وہ تیتر اور بٹیر کی آواز نکالتا ہے تیتر اور بٹیر کو شکار کرنے کے لیے جال ڈالتے ہو اس طرح نبیل اسلام بھی کافروں کو یہ کہا کرتے تھے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں تاکہ وہ میری بات سننیں ورنہ آپ انسان نہیں تھے مثال کے بیان کی شکاری تو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نبیل اسلام کیا دھوکہ دے رہا تھا قرآن میں آتا ہے نبی آپ کا کام صرف پوچانا ہے ہم آپ سے سورہ بکرہ کے الفاظ ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گے بس آپ نے پوچھا دیا آپ دوزخ میں جو جاتے ہیں جائیں تو جب نبیل اسلام یہ پوچھے ہی نہیں جانا لوگ دوزخ میں کیوں گئے تو نبیل اسلام کیا نعوذ باللہ ایکٹنگ کریں گے لوگوں کو کہہ کہ میں بشنوں میرے قریب ہوں اور نبی تو بے پرواہ ہے اس کا کام صرف پوچانا ہے منوانا تو ہے ہی نہیں ہے اِنَّكَ لَا تَخْدِيمًا اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَخْدِيمًا يَشَاء اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے